یہ بندہ آپ دیکھ رہے ہیں جس نے کالی جیکٹ پہنی ہوئی ہے یہ ہر نماز کے ٹائم جو آتا ہے یہاں پر اور گلاف ایک آبا کچھ ایک کرتا ہے کہ بھئی گلاف ایک آبا کہیں سے پھٹا ہوا تو نہیں ہے کہیں سے کچھ خراب تو نہیں ہوا اگر کہیں سے پھٹا ہوا ہو یا کچھ خرابی ہو تو وہیں پر وہ اصلاحی کر رہے ہیں چپکے ہوئے ہیں ایک بسرے کے ساتھ ہر بندہ جو اپنی باری کی کوشش کر رہا ہے کہ میری باری آ جائے اس کو جیسے میں چھوڑوں گا یہ رک جائے گی اس کو جیسے پکڑوں گا یہ چلنا شروع ہو جائے گی اس کے اندر رہے گا آپ رش ملاحظہ کریں مقام ابراہیم کے پاس سبحان اللہ سبحان اللہ بہت زیادہ رش ہے یہاں پر لیکن کریں مطاف پورا بھرا ہوا ہے بلکل ہم آہستہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ابن عطیب چوہان مکت المکرمہ سے آج ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لئے اور آج تاریخ ہے پندرہ رب الاول گیار اکتوبر اور منگل کا دن ہے آج انشاءاللہ مغرب کی نماز جو حرم میں پڑھیں گے اور عمرے کا طریقہ بھی میں آپ کو آج بتاؤں گا مختصرا تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے جب بھی آپ عمرہ کرنے کے لئے ہیں تاکہ آپ کو عمرے کرنے میں آسان ہی ہو سکے ٹھیک ہے جی ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا مغرب کی آزان ہو رہی ہے مغرب کی آزان ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ یہ منظر آپ دیکھیں مطاف کا سبحان اللہ چالوں طرف سے رونک ہی رونک ہے یہ مغرب کی آزان کے بعد کے مناظر ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا رب الکریم یا الہ العالمین یا رب السماوات والعراضین یا اللہ جتنے بھی میرے بہن اور بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تمنایں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی قابط اللہ کی زیارت نصیب فرمائے آپ لوگ بھی زیارت کرنے کے لئے یہاں پر آئیں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام درد مصیبتیں ختم فرمائے خوشیان عطا فرمائے اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد کیونکہ ابھی ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے اسی طرح سے اگر آپ نے سنت تواف پڑھنی ہے تواف کرنے کے بعد تب بھی آپ اپنا بازو دھاپ کر اس طرح سے پھر سنت تواف پڑھیں اور اپنے بازو کو صرف تواف کے دوران ہی ننگا رکھیں تواف کے علاوہ اپنے بازو کو صفہ مروہ کے دوران بھی اپنے بازو کو اس طرح سے ڈھاپنیں تواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنا دایاں بازو اس طرح سے ننگا کر لینا ہے صرف تواف کے دوران جسے تواف مکمل ہو جائے پھر آپ نے دوبارہ دایاں بازو آپ نے دھاپ لینا ہے ٹھیک ہے جی اور اگر تواف کے دوران نماز کا ٹائم ہو جائے اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پھر بھی آپ نے اپنا یہ بازو دھاپ لینا ہے اسی طرح سے تواف مکمل کرنے کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس دوران بھی آپ نے اپنا یہ بازو دھاپ لینا ہے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ و اکبر کے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے آپ نے تواف کی ابتدا کرنی ہے سامنے ہمارے حجر اسود ہے اور اس طرف سے آپ ہری لائٹیں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر تواف کی ابتدا کرنی ہے تواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں حجر اسود سے تواف کی ابتدا ہوتی ہے اور حجر اسود پر ہی تواف کی انتہا ہوتی ہے پہلے تین چکروں کے اندر تھوڑا سا تیز یعنی ہلکی سی دون لگائی جاتی ہے جسے رمل کہا جاتا ہے یہ تواف کے پہلے تین چکروں کے اندر یہ کرنا سنت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مطاف کے اندر کافی رش ہے چاروں طرف سے مطاف بھرا ہوا لوگوں سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاروں طرف معتمرین ہی معتمرین ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ ہیں کابت اللہ کی رونے کے اندر آپ رش ملائزہ کریں مقام ابراہیم کے پاس سبحان اللہ بہت زیادہ رش ہے یہاں پر لیکن کریں مطاف پورا بھرا ہوا ہے بلکل ہم آہستہ آہستہ جل رہے ہیں کابت کے دوران یہ رون کے دیکھیں جناب ماشاءاللہ یہ جو کابی کا کونہ دیکھ رہے ہیں اسے رکنے یماری کہتے ہیں اور اس کونے کو رکنے حجر اسود کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان یہ دعا پڑھنا سنت ہے ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخیرت حسنا وقن عذاب النار ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخیرت حسنا وقن عذاب النار جیسے ہی حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تواف کی ابتدا کریں گے اور یہاں پر پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ اللہ اکبر یہ کعبہ کے ساتھ جو چار دیواری ہے اسے حتیم بھی کہا جاتا ہے حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں تو اگر آپ اس کے اندر دو رکعت نفل پڑھیں گے گویا آپ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے جب بھی آپ کو موقع ملے تو ضرور اس کے اندر معافلہ دا کیجئے گا یہاں پر لائن لگتی ہے ٹھیک ہے جی جب لائن لگی ہو تو آپ لائن میں کھڑے ہو جائے دس پندرہ منٹ کے اندر آپ کو نمبر آ جائے گا انشاءاللہ یہ کھالی جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کعبہ کی یہ کونہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے رکن یمانی اس کو ہاتھ لگانا تو آپ کے دوران دائیں ہاتھ لگانا سنت ہے بوسا دینا سنت نہیں ہے صرف آپ دائیں ہاتھ اس کو مساہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی حجر اسود کو جو ہے آپ بوسا بھی دے سکتے ہیں اور مساہ بھی کر سکتے ہیں دونوں دونوں سنت ہیں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو ایرگیا ہے یہ چھوڑا جاتا ہے کیونکہ پیچھے اس کے جو ہے امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمیں کنارے پر حماز پڑھنے کا موقع ملا ہے اور سامنے جو ہے حجر اسود کا دیدار ہو رہا ہے اور رکن یمانی کا اور یہ کعبے کا ملظر دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کچھ نصیب لوگ ہیں اللہ تعالی نے ان کو موقع دیا ہے کعبے کی خدمت کا یہ بند آپ دیکھ رہے ہیں جس نے کالی جگٹ پہنی ہوئی ہے یہ ہر نماز کے ٹائم جو ہے آتا ہے یہاں پر اور گلاف ایک آبا کچھ چیک کرتا ہے کہ بھئی گلاف ایک آبا کہیں سے پھٹا ہوا تو نہیں ہے کہیں سے کچھ خراب تو نہیں ہوا اگر کہیں سے پھٹا ہوا ہو یا کچھ خرابی ہو تو وہیں پر وہ اصلاحی کر دیتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب یہاں پر یہ چیک کر رہے ہیں تو یہ ہر نماز کے وقت نماز یعنی آذان کے بعد اقامت کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے دوران جو یہ اپنا کام کرتا ہے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بصورت منظر دیکھ رہے ہیں آپ کعبوت اللہ کا سبحاناللہ بلکل ہم کعبہ کے قریب ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ منظر دیکھیں ماشاءاللہ نماز سے پہلے جو ہے آپ نے ہمیشہ ٹی وی میں دیکھا ہوگا بیچ میں یہ جگہ کھالی ہوتی ہے تو اس طرف جو امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اس لیے جو ہے یہ بیچ میں جگہ کھالی کی جاتی ہے تاکہ امام صاحب کے سامنے جو کوئی نہ کھڑا ہو یعنی یہ کونہ جو ہے امام کے لیے کھالی ہوتا ہے کعبہ کا یہ دیکھ رہے ہیں جو ماشاءاللہ یہ آپ منظر ذرا مراہدہ کریں کعبہ کا چاروں طرف سے آپ کو لوگ لوگ نظر آئیں گے ماتمیرین ظاہرین یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ یقین کریں کعبہ کے سامنے جو منظر ہے میں اپنی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا بہت ہی خوبصورت منظر ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت جب آپ کعبہ کے نزدیک کھڑے ہو اور بالکل کعبہ آپ کے سامنے ہو اور لوگ بھی نہیں ہیں ساتھ میں دیکھیں پورا صاف نظر آ رہا ہے نیچے سے کعبہ نماز سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر لوگ چمٹے ہوتے ہیں کعبہ کی یہ کونہ جو نظر نہیں آتا نہ ہی رکنے یماری نہ ہی حجر اسود لیکن اس وقت جو ہے چند گھڑیاں جو ہے چند منٹ لوگ دور ہوتے ہیں کعبہ سے اور کعبہ کے یہ منظر جو ہے سامنے آپ کے آ جاتا ہے سبحاناللہ وہ دیکھیں خوش نصیب لوگ جو ہیں بالکل حجر اسود کے سامنے بیٹھے ہیں اور حجر اسود کا دیدار کر رہے ہیں جیسے ہی نماز ختم ہوگی یہ حجر اسود کو چمٹ جائیں گے بوسا دینے کے لئے یعنی خوش نصیب لوگ ہیں جو آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں یعنی ان کو موقع مل جائے گا نماز کے فوراں بعد حجر اسود کو بوسا دینے کے لئے ماشاءاللہ یہ مناظر ہیں آپ کے سامنے جی قابت اللہ کے اشاہ کی اعظان ہو رہی ہے حیی علی صلات حیی علی الفلات حیی علی الفلات حیی علی الفلات قب قامتِ الصلاة نماز ختم ہو چکی ہے نماز ختم ہوتے ہی دیکھیں لوگ چمٹ گئے ہیں حجر اسواد کو اور رکن یمانی کو یہ جنازے کے اعلان ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں امام صاحب نے سلام مکمل نہیں کیا اور لوگ جو یہاں پر آکے چمٹ گئے سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کھیچا کھیچی یہ حجر اسواد کے پاس ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کچھ لوگ اندر جا رہے ہیں کچھ باہر بوسہ دے کے آ رہے ہیں بہت زیادہ یہاں پر کھیچا کھیچی جلتی ہے یا رب یا رب دیکھیں لوگ چپکے ہوئے ہیں دوسرے کے ساتھ ہر بندہ جو اپنی باری کی کوشش کر رہا ہے کہ میری باری آ جائے حجر اسواد کو بسا دوں لیکن بہت ہی ٹف ہے یہاں پر حجر اسواد کو بسا دینا یہ دیکھ رہے ہیں آپ بہت زیادہ ٹف ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ٹف ہے حجر اسواد کو بسا دینا آپ جلا رش ملائے دیکھ رہے ہیں کیسے بندہ گھس پائے گا اس رش کے اندر دیکھ رہے ہیں یا رب یا رب یا رب مرحبا یہ ہے مقام ابراہیم یہ حضرت ابراہیم کی نشانات ہے ماشاءاللہ صاف نظر آ رہے ہیں تواف کے دوران ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار کے علاوہ کوئی اور مخصوص دعا نہیں ہے آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید کی تلاوات بھی کر سکتے ہیں ذکر و عزقار درود و سلام کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تواف کے دوران کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں چھوٹے سے کتابچے رکھتے ہیں جس میں وہ دعائیں پڑھ کر جوئے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس طریقہ کا جو عمل ہے وہ صحیح نہیں ہے آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں تواف کے دوران کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں سوائے ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخیرت حسنا وقینا عذاب النار اس کے علاوہ آپ اپنی زبان کے اندر جتنا مرضی چاہیں دعائیں مانگیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک بات کا آپ نے اور خیال رکھنا ہے کہ تواف کے دوران بلند آواز سے دعائیں مانگنا جس طرح سے کچھ گروپس ہوتے ہیں جو بلند آواز سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور مطاف کے اندر ایک شور اپنے آہستہ اپنے دل میں دعائیں مانگے تاکہ اس جگہ کی خصوصیت اور اس جگہ کا احترام برقرار رہ سکے جیسے ہی آپ کا تواف مکمل ہو جائے تواف مکمل ہونے کے بعد آپ اپنا دائیں بازو اس کو ڈھانپ لیں اور میرے پیچھ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس طرف مقام ابراہیم ہے اور اس سیریے کے اندر جو آپ سنت تواف جو تواف کے بعد دو رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ آپ اس سیریے کے اندر کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لازم نہیں ہے کہ آپ بلکل جو مقام ابراہیم کے سامنے پڑھیں آپ کو حرم میں اس سیریے میں کہیں بھی آپ کو جگہ مل جائے آرام سے آسانی سے جو ہے آپ دو رکعت نماز پڑھیں اور جو دعاو اگرام ہوں گے تواف کی جو دو رکعت پڑھی جاتی ہیں تو ان دو رکعت کے اندر سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سور فاتح کے بعد سورت مقافرن کی تلاوت کی جائے اور دوسری رکعت کے اندر سور فاتح کے بعد سورت الاخلاص کی تلاوت کی جائے یہ سنت طریقہ ہے تواف مکمل کرنے کے بعد اور سنت تواف پڑھنے کے بعد آپ زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پیئیں اور کچھ پانی اپنے سر میں ڈالیں اور اپنے چہرے کو لگائیں یہ سننا طریقہ ہے زمزم پینے کے بعد پھر آپ نکلیں گے صفحہ کی طرف سعی کرنے کے لئے جب آپ راستے میں جا رہے ہو تو قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کرتے ہو جائیں اس آیت کا جو حبیرد آپ کرتے ہو جائیں یہاں سے صحیح شروع ہوتی ہے یہاں بھی لکھا ہوا ہے بیدائیت صفحہ صفحہ اسٹارٹس یہاں سے صحیح شروع ہوتی ہے یہاں پر آپ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو جائیں اور یہ پڑھیں پھر اللہ وکبر تین مرتبہ کہیں اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیئ قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ اس کے بعد آپ اپنی زبان میں اپنے لئے کوئی دعا مانگیں پھر اس کے بعد دوارہ یہی دعا جو ہے آپ پڑھیں شروع سے پھر اس کے بعد پھر اپنے لئے دعا کوئی مانگیں اپنی زبان میں کوئی بھی دعا مانگیں پھر تیسری مرتبہ بھی جو ہے یہی عربی میں کلمات آپ دورائیں اور اس کے بعد جتنا چاہے آپ اپنے لئے دعا مانگ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ صحیح کی شروعات کریں اسی طرح سے آپ پہنچیں گے مروہ کے پاس آپ کا ایک چکر ہوگا پھر مروہ سے پھر صفحہ تک آپ کا دوسرا چکر ہوگا مروہ کے پاس پہنچنے کے بعد پھر آپ نے وہی دعائیں مانگنی ہیں عربی میں جو آپ نے صفحہ پر پڑھئی تھی پھر آپ جب پہنچیں گے صفحہ پر پھر صفحہ پر آپ نے وہی دعائیں مانگنی ہیں اسی طریقے سے صفحہ اور مروہ کے درمیان آپ نے ساتھ چکر مکمل کرنے ہیں یہ دیکھیں جی خوبصورت منظر قابط اللہ کا اگر آپ کو الیکٹرونک ویلچئر چاہیئے اگر آپ تواف کرنا چاہتے ہیں یا صحیح کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ فلور پر آگا ہے ٹھیک ہے جی فرسٹ فلور نیچے ہے اور یہ جو کھل دیکھ رہے ہیں آپ فرسٹ فلور کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک تور بنا ہوا ہے یہاں پر آپ نے آنا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے ویلچئر ملے گی الیکٹرونک ایک بندے کے جی وہ ہے ساڑھے ستاون ریال اگر آپ نے صحیح کرنی ہے صرف تو ستاون ریال ہے صرف تواف کرنا ہے تو ستاون ریال ہے اگر آپ نے تواف بھی کرنا ہے اور صحیح بھی کرنا ہے یعنی مکمل عمرہ کرنا ہے تو ایک سو پندرہ ریال ایک بندے کے آئے ٹھیک ہے جی آپ یہاں پر آ جائیں گے تو آپ کو مزید جو تقصیر پتا جل جائے گی تو یہ یہاں پر ان کی آفیس ہے تو یہاں پر بھکنگ ہوتی ہے یہاں سے بھکنگ کرواتے ہیں آزائر دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے الیٹرونک ویلچئر ہے تو ہم نے یہ لے لی ہے بسم اللہ گھر کے اپنے صحیح شروع کریں گے اس کو یہاں سے دبائیں گے تو یہ چلنا شروع ہو جائے گی بسم اللہ ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہ چلا لی ہے اب یہ جاری ہے ماشاءاللہ اور آپ اس کی سپیٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے جی اس کی سپیٹ ساف نہیں ہے اس کی سپیٹ نظر نہیں آرہی لیکن ان کی سپیٹ اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ تکریبیل پندرہ یا بیس تک ہوتی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں صحیح کرنے کے لیے یہاں پر لوگ تواف بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھ رہے ہیں نا اوپر لکھا ہوا ہے تواف بیگننگ یہاں سے تواف شروع ہوتا ہے اگر آپ نے تواف کرنا ہے تو یہاں پر آپ تواف کریں گے تو اس صرف آپ کے کعبہ ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ تواف بھی کر سکتے ہیں اور آپ صحیح بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے صرف صحیح کے لیے لیے ہے اور یہ آپ کے سامنے جو ہے ریٹ کی لسٹ آرہی ہے آپ دیکھ لیں مکمل اس کے اندر ریٹ لکھے ہوئے ہیں تواف کا کتنا ریٹ ہے مکمل عمرے کا کتنا ریٹ ہے ڈبل اگر یہ دیکھیں یہ سامنے جاری ہے ان کے پاس دبل ہے دو بندوں کی اس کا کتنا ریٹ ہے یہ ساری لسٹ جو ہے آپ پڑھ لیں اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی جب بھی آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ جو ہے یہ بھک کروا کر آپ کر سکتے ہیں عمرہ چلیں جی ہم جو ہے اس طرف جائیں گے یہ جو ہے ٹو مسعہ صحیح کی طرف چلوں جی اچھا جی یہ دیکھ رہا ہے اس پیٹر والا اس کو جیسے میں چھوڑوں گا یہ رک جائے گی اس کو اسے پکڑوں گا یہ چلنا شروع ہو جائے گی اس کے اندر ریوز سسٹم بھی ہے آگے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی روکی بسم اللہ پر لوگ صحیح کر رہے ہیں اور ان کا خاص ایک ٹریک بنا ہوا ہے اوپر پر پر کے اوپر ایک ایک ٹریک ان کا بنا ہوا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر جائے گا شیئر کی جائے گا اگر آپ مکمل صحیح طریقے سے جو عمرہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک میں نے ویڈیو مکمل تفصیل سے بنا ہی ہوئی ہے تو اس کا جو لنک ڈسکرپشن کے اندر آپ کو مل جائے گا اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ اس کے اندر میں نے مکمل تفصیل سے جو عمرہ کا طریقہ بتایا ہے اس ویڈیو کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ مختصرا بتاؤں تاکہ جو ہے آپ کو فائدہ ہو سکے لیکن آپ مزید تفصیل سے عمرہ کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو جو ہے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے جا کے دیکھ لیں ٹھیک ہے جی پھر نیکس ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ